وہی لوں گا اس کی دعا فرمائے آپ نے دعا بھی فرمائی اور بشارت بھی فرمائی اور اس کے شہادت نصیب ہو گئی دوستو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی رمک ہوتی ہے وہ تڑکتے رہتے ہیں شہادت میں میں نے اپنے شیخ حضرت ابو بکر غز نوی رحمت اللہ علیہ کو پندرہ سال تک یہ دعا مانتے ہوئے سنا ہر دعا کا آخری جملہ یہ ہوتا تھا اللہ مرزق بھی شہادتاں فی سبیلت لِتَكُونَ کَلِمَتُكَ هِيَ الْعُلِيَا اے اللہ اپنا کلمہ اپنے راستے میں بلند کرنے کی توفیق دے اور یہ کام کرتے ہوئے اپنے راستے میں شہادتے دے اب میں دل میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ رجمی صاحب بھی بعد شہاد نہیں ہے بہت بیشل کے مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں دل کے بھی مریض ہیں تین بیماریاں اور آگے آپ شہادت فرما کے کہ ہمیں شہادت مل جائے کہاں جہاں 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 میں یہ جائیں گے اور کہاں شہادت حاصل کریں گے تو کر لینے تو دعا جتنی کرتے ہیں کرتے رہے لیکن سب نے دیکھا کہ اس نے دنکے کی چوت اس کے دعا زر قبول ہوئی تو اللہ نے اس کے شہادت دی اور ایک دنیا نے دیکھا کہ یوں شہادت حاصل ہوا کرتی تو دوستو بات یہ ہے کہ یہ شہادت کوئی اتفاقی بات نہیں ہے یہ ایک صحابی کو حضور نے دعا دے دی یرحمک اللہ اللہ ترحال پر رحمت خدمت دی اسے حضور کی خدمت کی دل خوش کر لیا حضور کا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے یرحمک اللہ اللہ تعالیٰ ترحال پر رحمت حضرت عمر سن رہے تھے اس کو بلا کے کہنے لگے تمہیں شہادت کی خوش خبری دیتا ہوں کہ حضور نے جس پہ یہ دعا دی ہے اس کو اللہ نے شہادت دے لیا تجھے ملے گی تجھے مل جائے گی شہادت اور اس کو مل گئی وزیزانی گرامی ہماری تو قدریں بدل گئی ہمارے تو موں کے ذائقیں بدل گئے خواہشیں بدل گئی آرزویں بدل گئی پروگرام بدل گئے اب ہم اپنے بچوں میں ایڈیا رگر رگر کے جینے کی خواہش بیدا کرتے ہیں تو غلامی میں مسئلہ کے دھونڈ دھونڈ کے جینے کی خواہش پیدا کرتے ہیں دین کے لیے مرنے کی خواہش پیدا نہیں کرتے ہیں اپنے دل میں بھی نہیں ہے آگے منتقل بھی نہیں نزاد بدل گئے مونکہ ذائقیں بدل گئے ذائقیں بدل گئے اس لیے شہادت کا لفظ ہمیں مشکل تکلیف دے لگتا ہے کہیں بھائی مر جائیں گے اوہ یار مرنا تو ہے ہی اگر میں یہ کہہ دوں کہ میرے دوستو تم سب کو سزائے موت ہو گئی ہے تو آپ مراز ہو جنے نہیں کسی دوست کو کہہ دوں کہ یار تو یہ تو سزائے موت ہو گئی لیکن یہ پتہ نہیں ایفیکٹ کب ہو you have been sentenced to death اگر میں کسی کو کہہ دوں look mr. so and so یمینہ فلاں you have been sentenced to death تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ کہتے ہو کہ میرے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو یار اور کس کا فیصلہ ہو گیا موت کا فیصلہ نہیں ہوا کس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا اور یا دنیا میں اگر کوئی شخص ہمیں ہمیشہ جیتا اور جس کو اجازت مل سکتی تھی کہ موت نہیں آتی تو نہ آئے روک سکتا اگر کوئی شخص موت ہو تو محمد الرسول اللہ کہ موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے آئے کہ اگر اجازت ہو تو موت ہے کہ موت سے بچ سکتے لیکن جب انہیں بھی آکے رہی جب احمد مرسل میں رہے قوم رہے گا یارو ہم سب کو سزائے موت ہو چکی ہے بل اتنا پتہ نہیں ہے جیسے کہ ایک شخص کو سزائے موت ہو جاتی ہے اس کو جیل میں رکھ دیا جاتا ہے بل یہ پتہ نہیں ہوتا کس دن فانسی پلس کا فیصلہ جاتا ہے کس دن وہ ایفیکٹ ہو جائے یہی قیفیت ہر ایک ہی نہیں سب کی موت کا فیصلہ ہو چکا لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس فیصلے پہ عمل کب ہو واولپور کے نواب صاحب کے حکیم تھے حکیم عبد الرشید صاحب وہاں نے ایک آدمی تھے بڑے عالم دین صوفی آدم درس قرآن دیتے تھے انہوں کے دس میں رہتے تھے ان سے دین سیکھا گیا دل کے بہت بڑے طریق تھے نباز تھے ان کے ایک دوست کو دل کا دورہ پڑ گیا جلدی میں تانگے میں بیٹھے دبائیوں کا وہ سارا پشتارہ اٹھا کے تانگے میں بیٹھے تانگے والے سے رہاں تیز چلو مریض کی حالت نازک ہے مریض کی ہاں پہنچنے سے پہلے آج جناب کو تانگے میں ہی دل کے دورہ ہوگی مریض بد گیا یہ نہیں بچے اس کا کیا کریں یہ آگ میں دنبان میں تھا ایک دوست کی عیادت کو گیا تو اس نے کہا ملک صاحب اب وہ دعا میرے لئے کر دیں جو میں اپنے لئے نہیں کر سکتا میرے پیٹ میں دس کیلو گرام کا ٹیومر ہے جس کا وزن دس کیلو گرام اور کہتے ہیں کہ مجھے پچیس سال سے کینسر کا مرض ہے تین مرتبے آپریشن ہو چکا اور تین میرے بہت داکٹر مر گئے جو مجھے ناقابل علاج قرار دے چکے تھے تین وہ ڈاکٹر بھی مر گئے تھے اور مجھے موت نہیں آ رہی ہے لیکن اب درد نہیں سہا جاتا اب مستقل ٹیکوں پہ پین کلرز پہ زندگی کے لندھے گزار رہا ہوں تکلیف اب بہت ہے تو جو دعا میں اپنے لئے نہیں کر سکتا ہے یعنی موت کے دعا میں لئے کرنا جائز نہیں ہے تو ملک صاحب آپ کو دعا کر دیں میرے لئے تاکہ میری مشکل حل ہو اسی مہینے وفاق بھی ہو گئے لیکن پچیس سال تک کینسر کا مریض زندہ رہ سکتا ہے اس کا ڈاکٹر زندہ نہیں رہتا ہے ایک ڈاکٹر مر گیا دوسرا مر گیا تیسرا مر گیا بتائیے چلا کہ یہ جینا اور مرنا کچھ عجیب اور غریب چیزیں ہیں اور موت ہرے کی تاک میں کوئی سوتا ہو جیسے ڈنگتی کشتی کے تختے پر اگر کچھ ہے تو بس اتنی ہی دنیا کی حقیقت ہے کوئی سوتا ہو جیسے کشتی ڈوب گئی ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے تختے بکھر گئے اور کوئی شخص اس ڈوبنے والی کشتی کے تختے پر سو رہا میرے آرام سے خراتی لے رہا یہ تختہ کب تک اس کی جان بچائے گا کوئی لہر آئے گی اسے دبو دے گا تو عزیزانِ گرامی وہ لوگ جو شہادت حاصل کر لیتے ہیں ان کی موت قیمتی بن جاتی ہے موت آ رہی ہوتی ہے لیکن جس طرح زندگی اور زندگی میں فرق ہوتا ہے ہمارے سانس لینے میں اور ایک ولی اللہ کے سانس لینے میں فرق ہوتا ہے ہمارے ایک ایک پل گزارنے میں اور ایک ولی اللہ کے ایک عالمِ ربانی کے ایک ایک پل گزارنے میں فرق ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے دم توڑنے میں اور اس کے دم توڑنے میں بھی فرق ہوتا ہے اسی طرح نے یہ دعا فرمائی کیا خوبصورت دعا ہے الحمدللہ اس میں دعا فاطمہ نے یہ دعا مانگی اللہم مرحم غربتی فی الدن اہلا دنیا میں یہ جو تو نے ہمیں غریب الدیار بنا رکھا ہے اس مسافرت کے عالم پہ اس غربت کے عالم میں اہلا تو ہم پہ رحم فرماؤں اللہم مرحم مسکتی ہندل موقع اہلا موقع جیسے میں گروں گا تیرے حضور اور دم توڑوں گا اہلا اس عالم پہ بھی تو مجھے رحم فرماؤں اللہم مرحم وقوفی امامک اہلا تیرے حضور جب جا کے میں کھڑا ہوں گا اس عالم نے بھی رحم فرماؤں حضور کی دعا تو یہ سانس جو ہیں یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں اچانک رکھ جاتے ہیں جانوروں کے بھی انسانوں کے بھی عام لوگوں کے بھی اہل اللہ کے بھی لیکن میرے سانس میں اور او ایک ولی اللہ کے سانس میں فرق ہے میرے جینے میں اور اس کے جینے میں فرق ہے ایسے ہی ہمارے مرنے میں اور اس کے مرنے میں فرق ہے دوستو وہ جس کی موت قیمتی ہو گئی اس کا سب کچھ قیمتی ہو گیا اور موت کا قیمتی ہو جانا اس بات کی گواہی ہے کہ اس کی زندگی بھی قیمت ہو گئی اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اللہ نے قیمتی بنا دیا یہ لیے اس کو شہادت کہتے ہیں اس کی موت گواہی ہے اس کی زندگی کے قبول ہو جانے پر اب یہ عظمت شہادت کچھ بیان کر دینے کے بعد میں اس حابی کا ذکر کر رہا تھا جنہیں ایک نماز کا وقت بھی نہیں ملا حضور نے فرمایا عامل قلیلا وعجرہ کثیرا عمل تو اس نے تھوڑے کیے لیکن عجر بہت سارا لے گیا چند گھڑیاں اسلام کی اس نے گزاری ہے چند ساعتیں شاید گھنٹے بھی نہ ہو منٹ لیکن سب کچھ سمیٹھ کے لے گیا دوستو بھرپور زندگی ہونی چاہیے ایک ایک منٹ اللہ اقبال کے کیا کیا دیں شخص دین سیکھا ہے کیا کیا باتیں یہ شخص کہہ جاتا ہے خودی کا ذکر کرتے کرتے ساقی نامہ میں وہ ایسا اشارہ دے گیا ہے حضور کی زندگی کے بارے انہوں کہ حضور کی زندگی دیکھنے میں تریشت برس کی ہے لیکن وہ تریشت برس صدیوں پہ نہیں کروہ سالوں پہ بھاری ہے ایک ایک لمحہ آپ کا صدیوں پہ بھاری ہے اس کی اس کی اخناص کی کہتیت اس کی گہرائی اس کی گیرائی اس کی بسرت اس کی لمبان اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تریشت برس لیکن فرماتے ہیں جو ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے اس لیے کہ ایک لمحہ جو گزارا ہے وہ صرف اللہ کی خاطر گزارا ہے وہ قیمتی ہوتا صلاح ہے دوستو یہ زندگی اور موت اور شہادت کے بارے میں یہ تمہید بیان کرنے کے بعد اب چند باتیں میں آپ سے کھری کھری کرنا چاہتا ہوں دیکھیں امام حسین رضی اللہ انہوں کی شہادت کو ہم لوگ ڈرامیٹائز کرتے ہیں ہم اس کا ایک ڈراما بناتے ہیں وہ ڈراما پاکستان میں کچھ اور ہوتا ہے مجر میں کچھ اور ہوتا ہے ایران میں کچھ اور ہوتا ہے وہ سوران میں کچھ اور ہوتا ہر جگہ ڈرامے کے واقعات حالات الگ الگ ہوتے ہیں لیکن جو اس کی اصل روح ہے کہ آخر یہ واقعہ کیوں ہو لیا اتنے بڑا واقعہ حضور کی وفاق سے صرف 51 سال بعد ایسا کیوں ہو گیا ایمام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوفہ کی طرف کیوں گئے خلیفہ بننا چاہتے تھے کہہ دو کہاں خلیفہ بننا چاہتے وہاں بڑی قدر کی تو پرانی بات نہیں کرتا اس دور کی بات کرتا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے کی بات کرتا ہوں چوبی ریاض صاحب بیٹے میں یہ گواہ ہیں ہمارے شیخ عبوب غزمی صاحب سے کہا گیا کہ وزارت قبول کرنے مرکزی وزارت حج وحق مرکزی وزارت اطلاعات انیس سو چہتر پہ چہتر کی بات بتا رہا تیتر چہتر کی بات بتا بہت مجبور کیا گیا یہی دور تھا پیپلز پارٹی کی حکومت کا دور تو اگر غزمی صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وزیر چھ ماہ کا ہوتا ہے اور فقیر صدا بہار ہوتا ہے میں وزارت کے لئے اپنی فقیری برباد نہیں کر سکتا اس وزارت کو اپنے بات رکھو میں اس وزارت کے لئے اپنی فقیری قربان نہیں کر سکتا یہ کون کہہ رہا ہے ایک عام اللہ کا ولی میں وزارت کے لئے اپنی فقیری برباد نہیں کر سکتا اس وزارت کو اپنے بات رکھو میں اس وزارت کے لئے اپنی فقیری قربان نہیں کر سکتا یہ کون کہہ رہا ہے ایک عام اللہ کا ولی اس کو اقدار کی ضرورت نہیں ہے وہ اقدار سے باہر زیادہ آفیت محسوس کرتا ہے زیادہ عزت محسوس کرتا شیخ عبدالقاد جلانی کو سلطان سنجر نے لکھ رکھ رکھ شیخ میری آذی بادشاہ خبول کر لیں شیخ عبدالقاد جلانی اپنے زمانے میں بہت حرب لذیز ہو گئے بہت قدر منزلت تھی تو سلطان سنجر نے اس بادشاہ تھا اس نے مرعوب ہو کے کسی مسئلہ کہتے کہ آگا ملک آپ خبول فرمال لیں تو اسی رکھ ہو کے شیخ نے دو شیخ لکھ بھیج دیئے تاریخی شیخ فمایچ چھتر سنجری روخ بختم سیاہ باد دردل بود اگر ہوا سے ملک سنجرم زانگ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیق جونمی خرم کہ بادشاہ جس طرح تیرا یہ چتر ہے کالے رنگ کی چھتری جو ہے جس طرح یہ کالی ہے ایسا ہی میرا وقت اور میرا نصیب بھی کالا ہو جائے اگر کبھی تیری بادشاہ کی مجھے لالش پیدا ہوئی ہو میرا عالم تو یہ ہے کہ جب سے آدھی رات کی بادشاہ مجھے تحجد کا وقت نصیب ہوا ہے آدھی یہ تو عالم ہے باد کے لوگوں کا امام حسین کی کیا بات کرتے ہو خلیفہ بننا چاہتے تھے اقتدار کی حوص رکھتے تھے دوسروں کو ہٹا کے خود کلسی پہ بیٹھنا چاہتے تھے اس کا تصور دل سے نکال دو یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن کبھی میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی تو میں ثابت کروں گا کہ اللہ کے ولی کے لئے سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کو قبول کر لے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھنا قبول کر لے بہت مشکل کام ہوتا تو امام حسین خلیفہ نحی بننا چاہتے تو پھر کوفہ کیا لینے آئے کیوں آئے ذاتی دشمنی تھی یزید سے رشتے کا پتہ ہے سالہ اور بہنوئی کا رشتہ ہے بہت قریب ہی رشتہ ہے ذاتی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ ان کی عظمت ہے کہ اصولوں کی خاطر اتنی قریبی رشتے کی انہوں نے پر بہنی تھی دونوں ایک دوسرے کے برزر اللہ ہیں پھر کیوں آگئے مدینہ 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 منورہ میں کچھ مشکلات تھی مالی مشکلات تھی تبلیغ کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی مسجد کی امامت نہیں کرنے دیتا تھا آپ کے علم میں ہو کہ یزید نے امام حسین کو بہت بڑی شخصیت تھے عام خطبہ کے لیے اور اہمہ کے لیے بہت کثیر رقوم وضائف کی وقف کی ہوئی امام کو بھی یہی تھا کہ وضائف ان کے لیے تھے دین کو پھیلائیں دین کی تبلیغ کریں مجاہدین کی تربیت دین کی تدریس اس کے لیے حکومت کی طرف تمام سہولت موجود تھی پھر کیا تک لیش تھی پھر کیوں آج یزید کافر ہو گیا تھا ایسی تو کوئی بات نہیں نماز پڑھتا تھا صرف پڑھتا نہیں تھا پڑھاتا بھی تھا امامت کرتا تھا خطابت کرتا تھا ہر خلیفہ خطابت کرتا نماز پہ کوئی پابندی تھی روزے پہ پابندی تھی حج کرنے پہ پابندی تھی دین کی تبلیغ پہ پابندی تھی جہاد پہ کوئی پابندی تھی جہاد یہ تو نہیں تھا یا پھر یہ واقعہ کیوں پیش آ گیا حضی آن اگرام یہ بات کو غور سے سنے ہمارا مولوی اور ہمارا ذاکر ساری ڈراما بازیاں کرتا ہے اصل بات نہیں بتاتا میں اصل بات آپ کو بتانے لگا ہوں اور سے سنے اصل بات یہ ہے کہ یزید سیکولرزم کا علم بردار تھا وہ دین کو مسجد تک حرم تک مدرسے تک جامعہ تک لائبریری تک مکتب تک محدود کر دینا چاہتا کہ امام حسین آپ عالم دین ہیں آپ عال رسول ہیں آپ مسجد میں بیٹھیں آپ حرم مکی میں بیٹھیں آپ حرم مدنی میں بیٹھیں آپ درس دیں آپ تبلیغ کریں آپ تدریز کریں آپ مجاہد تیار کریں حکومت کو چکر میں نہ پڑیں یہ حکومت کا معاملہ اس میں اللہ اور رسول کو لے کے نہ آجائیں حکومت ہمیں اپنی مدنی سے کرنے جیسے ہم چاہیں گے کریں گے اس کو شکولرز کرتے دین کو جدا کر دیا جائے دنیوی معاملات سے مولوی کو دلہن بنا کے بٹھا دیا جائے اس کے لاؤڈ سپیکر کی گھنگرج ہو اونچے اونچے قبے ہو اونچی اونچی میناروں کی مسجدیں ہو بڑے بڑے مدرسے ہو بڑی بڑی لائبریلیا ہو بڑے بڑے جامعات ہو مولیوں کی بڑی بڑی تنخواہیں ہو لیکن ان کی کسی بات کو اہوان حکومت تک نہ پہنچنے دیا جائے اللہ رسول قال اللہ قال رسول جو ہے وہ مسجد تک رہے مدرسے تک جانے تک رہے وہ اہوان صدر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو پرائم نیستر ہاؤس تک نا وہاں تک نہیں وہاں پہرہ ہے ان باتوں کی اہوان تجارت میں نہیں اہوان حکومت میں نہیں سیکریٹریت میں نہیں عدالتوں میں نہیں وہاں قال اللہ قال رسول نہیں جائے مسجدوں میں جتنا چاہو شور مچا لگ یا اللہ اس فکر خوب بجاؤ لوگوں کے سونے نہ تو شور مچاؤ ہاں بس میں نور پر سر کے جھگڑے کوب کرتے رہو لیکن عدالتوں میں سیکریٹریت میں اہوان تجارت تمہاری کوئی سنوائی نہیں یزید صرف یہی چاہتا کہ اے امام عالی مقام ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن آپ اپنی جگہ پہ رہیں نہیں حرم میں رہیں حکومت کے معاملات میں دخل نہ دیں یہاں پہ قال اللہ اور قال رسول لیکن آئیں یہاں پہ خلافت کی بات نہ کریں حکومت کرنی ہے تو ہم ایران کے بادشاہوں کی طریقے پہ کریں گے پھر ہم رومن کنگز کے طریقے پہ کریں گے ابو بکر اور عمر عثمان اور یہ علی ان کے طریقے بیار نہیں ہوتی حکومت بڑا مشکل کام ہے اب بھوگے مرگے خود بھی ہمیں بھوگا یزید کا جملہ ہے جو آج آپ حکومت سے سنتے ہیں خود بے کے دور آمد بولیں سوالات جوابات میں آپ لائیں اس سوال یہ یزید کا جملہ ہے کہ ملہ برانڈ کا دین ہم پہ مسلط نہ کریں ہم دین مرضی کا دین چلائیں گے اور دین کو مدار اس تک جانعات تک محدود رکھیں اہوان حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے دین کا تعلق کیا سیاست تو بڑی گندی چیز ہوتی ہے سیاست کو گندہ کرنا ضروری ہوتا گندے لوگ جب سیاست میں آئیں گے تو سیاست گندی ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل موقف تھا وہ یہ تھا کہ سیاست گندی نہیں ہے اگر سیاست گندی ہوتی تو میرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم وہ ایک سیاست کے سرپراہ نہ ہوتے وہ حکومت مدینہ کے صدر اور شہنشاہ نہ ہوتے سیاست گندی نہیں ہے سیاست اگر گندی چیز ہوتی تو اس میں ابو بکر نہ آتے عمر نہ آتے عثمان نہ آتے علی نہ آتے رضو اللہ تعالی مجمعین سیاست کو تم گندہ بنا رہے ہو اور دین کا اصل تقاضی یہ ہے کہ دین پوری زندگی پہ غاوی ہے اللہ تعالی کا حکم یہ ہے یا ایوہ الذین آمن خلو فی سلم کاف اے اہل ایمان دین میں آتے ہو تو پورے کے پورے آؤ وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَات الشیطان اور شیطان کے نقصہ قدم کی پیرلی نہ کرو ایسا نہیں ہے کہ پچاس فیصد مسلمان اور پچاس فیصد بار چالیس فیصد مسلمان اور ساٹ فیصد بار کمی اور کے لئے انگل ستر فیصد مسلمان اور تیس فیصد دیموکریٹ اسی فیصد مسلمان اور بیس فیصد سوشل اسٹ چونسوں کا مربع بنا دیا تھی دین میں آتے ہو تو نہیں آپ پورے کے پورے آؤ پھر سیاسی نظام بھی اسلامی ہوگا معاشی نظام بھی اسلامی ہوگا سماجی نظام بھی اسلامی ہوگا پھر تجارت بھی زراعت بھی معیشت بھی انفرادی زندگی بھی اسلامی زندگی بھی سب کچھ اسلام کے دائرے میں ہوگا اس سے بار جو کچھ بھی ہوگا وہ خطوات الشیطان ہے وہ شیطان کے نقشہ قدم ہے دیکھیں قرآن مجید کو آنکھیں کھول کے پڑھیں یا اہل کتاب لستم على الشیط اے اہل کے باق تمہاری کوئی حیثیت نہیں حتی تقیم التورات والانجیل جب تک تورات کو اور انجیل کو قائم نہ کر دو وما امزل الیکم میر رب اور اس کتاب جو اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے اس کو جب تک تم قائم نہ اے راہبو پیر صاحبان اس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں تم کوئی کے بھی نہیں لوگ تمہارے ہاتھ شونتے رہیں گے فرشتے تم پہ ہستے رہیں گے تمہیں پٹکا ہوتے رہیں گے لوگوں کے سامنے تمہاری جو بھی حیثیت تو زندہ بات تمہاری پکاری دائے گی لیکن جب تک خالص دل سے اللہ کے قرآن کو اللہ کے دین کو پوری زندگی پہ نافذ نہیں کرنا چاہوگے اور اس کے لئے کوشش نہیں کروگے تمہاری گوڑی کی بھی احسیت نہیں ہے اللہ کے نسی تمہاری کوئی حبیقت نہیں یہ بات محمد حسین کہہ رہے تھے فیرزی دیکھو حکومت کرو تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ کرو ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ تعالی پہ کرو ہم تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے وفاداری کریں گے تمہارے لئے جانے دیں گے اور اگر تم اس سے ہٹ کے نئے طریقہ اختیار کرتے ہو اور دین کی بنیادوں کو کھوکلا کرتے ہو دین کے اجتماعی نظام میں خلل پہلا کرتے ہو تو پھر ہماری لاشو جو اوپر سے گزر نہ پڑے گا پھر ہم جان دے دیں گے اور اس عالم میں زندہ رہنا گوارہ نہیں کریں گے یہ ہے حسینیت ساری کہ زندہ رہنا اس عالم میں کہ محمد رسول اللہ کی ایک ایک سنت کی خلاف برزی ہو رہی ہو جب کہ سود پورے ملک کا نظام بن گیا جب کہ ظالمان جمہوریت پورے ملک کا نظام بن گئی ہو جب کہ اسلام کی آواز صرف مدارس تک محدود مساجد تک محدود ہو کے رہ گئی تو اس وقت فرمایا کہ ایسے عالم میں زندہ رہنا بزاعت خود ایک جرم ہے کہ زندہ رہنا اس عالم میں محمد الرسول اللہ کی ایک ایک سنت کی خلاف برزی ہو رہی ہو جب کہ سود پورے ملک کا نظام بن گئی ہو جب کہ اسلام کی آواز صرف مدارس تک محدود مساجد تک محدود ہو کے رہ گئی تو اس وقت فرمایا کہ ایسے عالم میں زندہ رہنا بزاعت خود ایک جرم ہے یہی علامہ کہتے ہیں کہ برطرز اندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان کبھی زندہ رہنا زندگی ہوتی ہے اور کبھی جان لٹا دینا زندگی ہوتی اور اس معاملے میں اسواب کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی ندائج کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی عزیز آن گرامی سیکلیرزم اسی بات کا نام ہے کہ زندگی کے خانے بنا دی جائیں حصے ٹکڑے اور صبح اٹھ کے انگریز بہادر کے حکم پہ اپنے علماء دو اتکرین پہنائیں گے کیا بات زندگی کتنے دو سورت خانے بنا دی تاغوت اور شیطان کے کہنے دین کی دیوار بھی مسمار کریں گے کعبے پہ گولی بھی چلائیں گے راب تو کھڑے اللہ اللہ بھی کریں کیا بات سبحان اللہ میں زوب مطاف ورڈ سنڈی من میں تو کمیشنر بہادر نے مجھے طلب کیا کہ بھائی وہ آپ قرآن مجید اچھا پڑھتے ہیں ہمارا ایک فنکشن ہو رہا ہے اس میں تلاوت فرما دی جائے حاضر ضرور کر دیں گے فنکشن کیا ہے کہ لگے وہ بینک ہم افتتا کر رہے ہیں میں نے کہ اسلامی بینک ہے یہ نہیں اسلامی تو نہیں تو میں نے کہ آپ سود خوری فرمانے کے لیے قرآن خانی فرما رہے ہیں سود خوری کے لیے سود خوری کا ایک نظام آپ اس کا افتتا فرما رہے ہیں اور ابتدا قرآن خانی سے ہوگی میں تو تلاوت نہیں کروں گا عزیزان گرامی یہ ایک بزام ہم نے گھر لیا ہے کہ ہر خباست کرو ابتدا قرآن خانی سے کرو سب ٹھیک ہو جائے برکت ہو جائے کلم کے اس ستا ہو رہا ہے سینیما کے اس ستا ہو رہا قرآن خانی ختم قرآن ہو رہا مار آگے میں نہیں بتاتا ایک اور منزل بھی ہے وہ کوٹھے والیا ہیں وہ بھی افتدا کرواتی قرآن خانی سے مجھے کہتے وہ شرم آتی یہ سیکولرزم کے روح یہ روح ہے دین کی جڑیں کٹو دین کی دیواریں ہلا دو دیگے پکباؤ ہاں اور دیگے تقسیم کرو غریب لوگوں میں مزاروں کے غسل دو ان میں چادریں چڑھاؤ خیرات کے کام کرو مسجدیں بنواؤ مدرسیں بنواؤ درس شروع کراؤ اور ساک زردین کی جڑیں بھی کٹو یہ سیکولرزم امام نے اسی کے خلاف جہاد بلند کیا اور یہ بات آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یار یہ اتنا سخی آدمی یہ دیگیں پکوانے والا آدمی یہ چادریں چڑھانے والا آدمی یہ کیسے دین کا مخالف ہو سکتا یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے جس کی شخصیت میں دین رچ بس گیا وہ پھر مسلحت کوشی نہیں کر وہ پھر تڑپتا ہے کہ کسی طرح سے اپنی جان چھڑائے اللہ کے راستے میں جان دے اور ایک طرف ہو جائے جس ڈب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات اور ہاں ہری ہے شاخ تمنا ابھی دبی تو جگر کی آگ دبی ہے ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں وہ تیغ ظلم سے گردل شہید آزم کی کٹی ہے برسر میدان مگر جکی تو نہیں عزیزان اگرامی یہ ہے شاری کی ساری حسینیت کا پیغان کہ دین کی خاطر قربانی کریں اور دین میں آئیں پورے کے پورے آئیں یہ پچاس فیصد مسلمان اور پچاس فیصد باہر یہ منافقت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے یہ منزل آ ضرور جاتی ہے میں اس مرد میں منا میں گیا اور منا میں تقریر کرنے کا موقع ہوا تو میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں آدھی رات کو پورے دن کی محنت سے تھک ہار کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم آئے پڑھاؤ تھا اردگیت خیمے لگے ہوئے درمیان میں اونٹ بیٹھے ہوئے اور آپ نے پوچھا بھئی کون لوگ ہو یہاں پہ انہوں نے کہا ہم بنی خزرج ہیں یسرب سے آئے ہیں حج کر میں آپ نے فرمایا اچھا میری بات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سنو گے جی سن لیں آپ نے فرمایا اچھا تو ایک بات بتاؤ میں تمہیں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں اللہ سے ملو گی اللہ کی حضور جھکنا سکھانا چاہتا ہوں اللہ کی حضور جھکنا سیکھو گے اب وہ ایک مصر کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو وہی آدمی لگتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہود یسرب بتایا کرتے تھے کہ وہ ہی لگتا ہے سب نے کہا ہاں جی اللہ کے حضور جھکنا سیکھا دو اللہ کے حضور جھکیں گے دین سیکھیں گے یہ بیعت اقبع بولا ہے سب نے بیعت کر لی لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کئی کربلائیں راستے میں دین قربانی مانگتا ہے وقت کی مال کی جان کی اور ہر گھڑی ہم کسی نہ کسی کربلا میں سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ اندر ہر دم جنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی قادفیہ کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے کبھی غزوہ بدر ہو رہا ہوتا ہے غزوہ خیبر ہو رہا ہوتا ہے اور کبھی سکوت غرناطہ ہو رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ اندر ہر وقت ہو رہا ہوتا ہے ہم ہر وقت کسی نہ کسی کربلا کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اب ہم کبھی امام حسین کے لشکر میں ہوتے ہیں اور کبھی یزید کے لشکر میں ہوتے ہیں ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے اور دوست کو تقریریں کرنا ڈراما بازی کرنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اصل بات یہ ہے اپنی پوزیشن کا آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر دم علم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں یزید کے لشکر میں ہوں یا امام حسین کی جسے زندہ رکھتی ہے کربلا اور مولی جوہر نے خوبصورت شیئر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے